ایک بات یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں خود آنے کی وجہ ہے اللہ کو کیا اللہ مجھ سے تو نہیں ہوتا ان کی چالوں کا جواب میں تو نہیں دے سکتا تو دے اور اللہ تعالیٰ خود آ جاتے ہیں مقابلے میں فرما کر اللہ مقابلے میں اللہ نے بھی چالے چلنا شروع کرتی میرے بندے کو سولی پہ لٹھانا چاہتے ہیں چالیں کیا چلی سب سے پہلے تو ان کے خلاف بہت زوردار پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ بزرگوں کی توہین کرتا ہے ہمارے جو بڑے بڑے راہب تھے بڑے بڑے بزرگ تھے بڑے بڑے اولیاء تھے یہ عیسیٰ جو ہے یہ ان کی توہین کرتا ہے اس کے دل میں ان کا کوئی عدب کوئی لحاظ نہیں ہے تنقید کرتا ہے ان پہ اور عزیزانِ گرامی ایک بات میں بتا دوں یہ پروپیگنڈے کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے جو کسی دعائی حق کے خلاف استعمال ہویا ہے بزرگوں کی توہین دوسرا پروپیگنڈہ کہ یہ شخص جو ہے حکومت کا باغی ہے سیاست دین کی آر میں سیاست ہی سیاست ہے یہ خود حکومت میں قابض ہونا چاہتا ہے یہ رومی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے الزام لگا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ رومی حکومت کو خراج نہ دو رومی حکومت سے تعاون نہ کرو اور پھر طریقہ واردات یہ رکھا جواز کی مجلس میں بھری مجلس میں سوالات کیے جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایسی ایسی صورتحال پیدت کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں تو پھسیں یہ جواب دیں تو پھسیں اور میں ایسی نئے سوالات کر کے ان پر پھر وہ فتوہ لگانی کی ایک گنجائش نکالی دار ہے ان پر ایک الزام یہ لگایا کہ یہ نیا دین لے کے آئے ہیں اور شریعت موسیٰ کو منسوخ کرنے آئے ہیں یہ تو شریعت موسیٰ کے سرے سے قائل ہی نہیں ہے اب دیکھئے اس کا کیا طریقہ اختیار کیا اللہ کے بندوں کو کس طرح سے زج کیا جاتا ہے ایک عورت کو پکڑ کے لے آئے اور یہ کہتے کہ اس عورت نے زنا کیا ہے آپ اس کو اس کے بارے میں فیصلہ کریں اب انہیں پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اس کو سزا نہیں دیں گے انہیں طریقہ بہت نرمی ہے اب اگر وہ سزا دیتے ہیں تو کہیں جو لوگ پھر تیار ہو جاؤ سارے سنگسار ہونے کے لیے یہ شخص سب کسی کو نہیں چھوڑے گا سنگسار کرے گا سب لوگوں کو اور اگر سزا نہیں دیتے ہیں تو الزام یہ لگے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے جو اسلام کا جو قانون ہے اس سے ہی بغاوت کر دی ہے دونوں طرف سے حضرت عیسیٰ کو گھیرا گیا تو ایک بڑے مجمع کے سامنے وہ عورت اور حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اس کے بارے میں آپ فیصلہ سنا دیں حضرت عیسیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ بی بی تو شادی شدہ ہے بی بی تو اس سے یہ عمل سرزد ہو گیا ہے اس نے کہا ہاں اب اگر ٹھیک ہے اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے کیونکہ شریعت موسیٰ یہی ہے اس میں تو زنا کی سزا شادی شدہ کے لئے سنگسار ہونا اب اس کو سنگسار کر دیا جائے لیکن پتھر وہ مارے جس نے یہ گلاہ خود نہ کیا ہوا پہلے حلف اٹھائے کہ میں نے یہ گلاہ نہیں کیا ہے اس کے بعد وہ پتھر مارے اور اس کے بعد وہ علماء کرام زہاد صوفیاء کرام بزرگان دین وہ سارے کے سارے احبار جن کے تقویٰ تحارت کے زندہ بات بکاری جاتی تھی وہ ایک ایک کر کے سب غائب ہو گئے اور تنہا اس مجلس میں حضرت عیسیٰ اور وہ عورت کھڑی رہ گئی اور حضرت عیسیٰ نے اس عورت وہیں توبہ کرائی اور گھر پھر دیا اب یہ کیا تھی یہ اصل میں فیصلہ فیصلہ نہیں جا رہے تھے وہ حضرت عیسیٰ کو گھیرنا چاہتے تھے کہ یوں فیصلہ کرے تو فس جائیں یوں فیصلہ کرے تو فس جائیں یہ کیا ہے مکھرو چالے چلی اور سب سے بڑی بات خود حضرت عیسیٰ کے جو اہم شاگرد تھے ان کے حواری تھے ان میں بعض لوگوں کو رشوت دے دی خرید لیا ان میں یہود آلامی ایک منافق اس کو رشوت دے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چھکا لیا اور وہ ان کی مسلسل مخبری کرتا رہا اور آخر کیا ان کی گرفتاری کا بھی وہی شخص سبب بنا یہ سب چالے تھیں ان کے مقابلے میں اللہ کی چال کیا ہے فرماتے ہیں اے عیسیٰ تم دیکھ رہے ہو یہ سب چالے ہو گئیں اب میری چال دیکھوں میں کیا چلتا ہوں قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسی یا عیسی انی متوفیک ورافعک ایلی ومطهجرك من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الیوم القیامة ثم ایلی مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون مایا یہ اکٹھی پانچ چالے میں چلو گا ان کی ہر چال کا میرے پاس توڑ ہے اور میرے یہ پانچ وعدے ہیں میری یہ پانچ چالے ہیں ان کا کوئی توڑ کسی کی پاس نہیں ہے پہلی بار انی متوفیق میں دنیا میں تیرا جتنا وقت ہے میں پورا کروں گا کچھ اب کچھ بار میں کس طرح سے رافعک ایلی فی الحال میں تجھے جسم اور روح سمیت اپنی طرف اٹھا لوں گا روک لیں یہ تمہیں سولی بلٹ کرنا چاہتے ہیں میں تجھے آسمان کی سیر کرانا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنے عرش کے پہلوں میں بٹھانا چاہتا ہوں میں ان کو روک شکتا ہوں یہ میری چال کو نہیں روک شکتا میں تمہیں موت دوں گا لیکن اپنے وقت پہ دوں گا فی الحال اپنے پاس اٹھا لوں گا وَمُطَحِرُوگا اور میں تجھے پاک کر دوں گا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کر رکھا ہے اس گندے ماحول سے میں تجھے نکال لوں گا وہ گندے انزامات جو انہوں نے تجھ پہ لگائے ہیں اور تیری ماں پہ لگائے ہیں یار انسان دھیٹ ہونے پہ آئے تو کتنا دھیٹ ہو جاتا ہے اب دھیٹائی کا آپ لوگ عزیزانِ گرامی اندازہ کریں کہ ایک خاتون ہے وہ بچہ جنتی ہے بغیر خاند کے لوگ دوڑے دوڑے اس کے پاس آتے ہیں کہ بھی بھی ہم تو تجھے بہت نیک سمجھتے تھے یہ تو نے کیا کیا اور وہ بچہ کی طرف اشارہ کر دیتی ہے اس سے پوچھا کہ اس سے کیا پوچھیں یہ تو چند دھلتے پیدا ہوا ہے یہ کہاں بولے گا اور بچہ کہتا ہے انی عبداللہ آتا لیالکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکن اینما کند اب یہاں اتنی بڑی بات سننے کے بعد ایک آدمی نہیں دو آدمی نہیں پورا مجمع اس بچے کی آوات سن رہا ہے اور سب کی گردن حیات سے جگ گئی اس بچے کی عظمت کے سامنے اس کی ماں کی طہارت کے سامنے سب کی گردنیں دھگ گئے جگ گئیں یہاں کوئی بے حیائی کی حد ہے کہ اسی ماں پہ زنا کا الزام لگا دیا اسی بچے پہ حرامی ہونے کا الزام لگا دیا اور اس کے لیے یوسف نامی کارپینڈر بڑھائی کو اس کا والد خرار دے لیا گیا کیسا بھی یہ ڈراما تھا یہ سب آواز آواز اصل حقیقت یہ ہے اور یہود کے لیے ٹیشن میں ہی بات پائی جاتی ہے اور ایک عرصے تک چھ سو سال تک حضرت عیسیٰ کے خلاف پوری امت یہود نے یہ ڈٹ کے پروپیگنڈا کیا کہ لاؤزباللہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے نہیں ہیں بلکہ یوسف بڑھائی کے بیٹے حرامی ہیں اور ان کی والدہ بدکار عورت یہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات قرآن نے درس کی اور قرآن نے جتنی صفائی دی ہے حضرت عیسیٰ کی عزیز والے گرامی میں آپ سے سچ کہتا ہوں اتنی صفائی تو انجیل نہیں دے سکی کوئی موازنہ کر کے دیکھے قرآن کا اور انجیل کا جو مقام حضرت عیسیٰ کا قرآن بیان کرتا ہے انجیل بیان نہیں کر سکی انجیل وہ وہ الزامات نہیں دھو سکی جو قرآن نے دھو دیا اور یہی وہ بات تھی کہ جب حبش کے بادشاہ کے سامنے حضرت کر کے حضرت کے صحابہ گئے تو ان پہ یہ الزام لگا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے خلاف ناجائز باتیں کرتے ہیں یہ عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں ان کو خدا اور ابن اللہ نہیں مانتے ہیں خدا کا بیٹا بھی نہیں مانتے ہیں نہ تین میں ایک نہ ایک میں تین مانتے ہیں تو شاہِ حبش اتھاو وہ دل ملا ہوتا اس نے بھرے دربار میں کہا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتی ہو اور وہاں پہ سورہ مریم کی جب تلاوت ہوئی تو جب تک تلاوت ہوتی رہی شاہِ حبش شلوطہ اور اس نے زمین سے ایک تینکہ اٹھایا اور اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی حقیقت میں اتنا فرق بھی نہیں ہے جتنا کہ یہ تینکہ ہو سکتا ہے یہی بات حق ہے جو بیان کی یہی ہے میں اس پہ ایمان لائے اور ایک بات عزیزانِ گرامی میں آپ کو اور بھی بتا دوں ایک عجیب واقعہ ہے خود حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی اور آپ کی سیرتِ طیبہ اس قدر کھول کے قرآن میں نہیں بیان کی گئی جتنی حضرتِ عیسیٰ کی حضور کی سیرتِ طیبہ تو احادیث سے نکل دائی قرآن میں جو واقعات حضرتِ عیسیٰ کی جتنی تفصیل سے خاندان پسے منظر پیدائش موت رفع نزو سب کچھ اتنی وضاحت اور اتنی تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ کسی اور نبی اور کسی اور رسول کا بیان نہیں ہوا اور یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ حضرتِ عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام ہمارے قائدین میں سے انہیں آنا ہے اور اس موضوع میں یہ بھی اذ کر دوں کہ حضرت انوار شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے سو سے زیادہ صحیح حادیث جمع کی ہیں اور ان کو حضرت عبدالفتح ابو غدہ رحمت اللہ علیہ نے کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے کتاب کا نام رکھا ہے غالباً یہ عبدالفتح ابو غدہ رحمت اللہ علیہ شام کے بہت بڑے محدث تھے اور مجھے فخر ہے کہ ان کی تھوڑی سی صحبت میں نے بھی اٹھائی ہے بہت بڑے عالمی دین تھے کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ میں اس بات پہ اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے امت مسلمہ میں بھی تشریف لائیں گے لیکن مقام رسالت کا ہوگا اہدہ رسالت کا نہیں بھوگا اور یہی وجہ ہے کہ وہ حضرت مہدی کے پیشے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے پیشے امامت جو ہے وہ حضرت مہدی کریں گے